بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویم حمد ارفان عبدالل اور آپ دیکھ لیں جب مستل ویزا گارڈنسٹو میں لے گیا تو آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی گیا ہم سے ریکویسٹ ہے کانی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج میں بات کرتا ہوں ویزٹ ویزا کے حوالے سے یورپ ویزٹ ویزا اور آسٹریلیا ویزٹ ویزا کے حوالے سے کچھ لیٹس اپ ڈیٹ ہائی ہیں ان کے بعدے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی نئی پولیسی کا اعلان کیا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا دنیا میں وہ ایک مل تھا جس نے بہت سختی سے کووڈ کے حوالے کو دیکھا اور ٹرائلنگ پر بہت زیادہ پابندیاں لگائیں دو سال لگ تو انہوں نے نہ کسی کو آنے دیا نہ کسی کو جانے دیا اب ان کے بارڈرز کھل چکے ہیں اور ان کے جو ویزٹ ویزا ہیں اور نون انسینشنل ٹریول ہیں ان کے جو ہوم افیر کے منسٹر ہیں ان کے مطابق ٹونٹی فرسٹ فیوری سے کھل چکے ہیں ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ویزٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی اور کام کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں کوئی آپ کے اوپر رسٹکشنز نہیں ہیں صرف آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ فلی ویکسینیٹڈ ہونا مست ہے آسٹریلیا اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کا مزارہ کرتا ہے جیسا کہ لیٹس کیسٹ آپ کو وہ جو ٹینس بیڈ پلیئر ہیں نووک ان کو انہوں نے ویزا کینسل کر دیا اسی ویکسین کے مسئلے مسائل ہوئے تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس فلی ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو آپ کو ایکزم چل لینی پڑے گی آسٹریلین گورنمنٹ سے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ کو لگا ہونا چاہیے ویکسین ایسٹرازینیکہ فائزر موڈرینہ جانسن این جانسن کا تو یہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں نورملی یہ ویزا دیتے ہیں تین سے بارہ مند کا دیتے ہیں اور ویزا آج کل دارگو پتہ ہے انہوں نے ای ویزا کر دیا ہے پاکستان کے لیے بھی ای ویزا انہوں نے انانس کیا ہوا ہے آپ آن لائن ویزا پلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا دے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے بھی ہم یورپ کے بارے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ فرس مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے ہر قسم کی ریسٹکشنز ٹیبلنگ ختم کر رہے ہیں وہ اور نون ایسنچ ہے جو ٹیبلنگ ہے ان کو آلاؤ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگین لائک آسٹریلیا ویزٹ ویزا ورک ویزا ہر قسم کی ویزا انہوں نے اوپن کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس کچھ پرانا ویزا بھی تھا اور ابھی وہ ایکسپائر نہیں ہوا تو آپ ٹریبل کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی طرح انہوں نے جو ہے نا ویکسینیشن کا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ آتھرائز ہونے چاہیے ورلڈ ہیلڈ آرکنائزیشن سے یا یورپیان یونین کی جو ان کی اپنا کنٹرل سنٹر ہے اس سے آتھرائز ہونے چاہیے تب ہی آپ کو ٹریبلنگ کی اجازت ہوگی اگر آپ کی نہیں ہیں تو پھر آپ ٹریبل نہیں کر سکتے کوویڈ نیگٹیو پی سی آر اس میں ریکوائیڈ ہے ان کچھ قیسوں میں آپ کو کوارنٹین بھی کرنا پڑ سکتا ہے ہر کنٹریز کے ڈیفرنٹ رول ہوتے ہیں یورپ کے جو تقریبا چھویس ممالک ہیں ان کے ڈیفرنٹ رول ہیں جہاں آپ جائیں گے اس کنٹری کی ویب سائٹ کھولیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اپنے کوارنٹین اور پی سی آر کے کیا قوانین ہیں اور یہ بہت اچھا ٹائم تھا میں بار بار اپنی ویڈیو میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ آپ اپنی سٹیپنٹ بنا کر رکھیں اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں کیونکہ کووڑ کے بعد انہوں نے ویزے کھولنے ہیں اور بہت زیادہ ویزے دینے ہیں کیونکہ ہر کنٹری اس وقت اکنومک کرائسز کا شکار ہو چکا ہے اور اس نے اپنی اکانومی کو برش دینا ہے تو انہوں نے اب ویزے دینے ہی دینے ہیں اگر آپ مالٹا کی بات کرتے ہیں تو مالٹا نے ایک سکیم بھی اناؤنس کی ہوئی تھی ہے کہ اگر آپ ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور فائیف سٹار ہوتل بک کرتے ہیں تو ای تنک کہ وہ چار سو یورو دے رہے تھے یا فور فیپٹی اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے آپ قرآنلی جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ جو اب ویزاز اوپن ہونے جا رہے ہیں یہ ایک گولڈن اپورچینٹی ہے ایون کے فریش پاسپورٹ والے بھی ڈائریکٹ اپلائی کریں میں موٹیویٹ یہی کروں گا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں جیسے کہ آسٹریلیا نے کہا ان کے ریکوائرمنٹ کے فولی ویکسنیشن ہونا ضروری ہے اور ان کی جو باقی ریکوائرمنٹ ہے آئی تنکس ہو کہ فائیف تھاؤزنڈ ڈالر ہونے چاہیے آسٹریلیا آپ کی اکاونٹ کے اندر اسی طریقے سے یورپ کی ڈیفرنٹ کانون ہے ان کی ٹیولنگ انشورنس بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ہوتل اکومنڈیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اور باقی چیزیں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں لیکن دی بیس تنگ ہے کہ ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے جو امپورٹن چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ کہ آپ کو اپنے سوشل ٹائز پروف کرنے ہوگے کہ کیسے اور وہ کون سے حالات ہیں یا وہ کون سی بات ہیں جن کی بنافر آپ بیک ہوم جائیں گے اگر آپ نے یہ چیز کنفرم کر دی کہ آپ نے بیک ہوم جائیں گے ایڈ ڈا اینڈ آف یور ویزٹ آپ کا ویزا کنفرم ہے تو یہ تھی ایک کوئی اپ ڈیٹ ایہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے سوشلوں کا بہت کھانا کیا اور میری اس چینل کا بھی تھینکیو